محمد الرسول اللہ نبی ہیں جن کی ہر شئے معفوظ ہے اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس وقت کوئی جنت دوزہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں لیکن میرے اللہ کا پیار ہے میرے نبی نے جو بکریوں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورصہ اطلال اطراف کمراء غیفہ یہ نو بکریوں میرے نبی کی تھی اور دسویں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لئے اس کا نام تھا یمن اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن اور اس میں آپ کی بکری کمراء آپ کی زندگی میں مر گئی باقی جو آٹھ تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا ہماری جماعت گئی حافظہ بات تو وہاں میرا بیان تھا ایک بہت بڑا ذمیدار آیا میں نے وہاں یہ بیان کیا بعد میں قصہ سناتا ہوں میرے نبی کے چار اونٹنیاں تھی عزبہ جدعہ شہبہ عزبہ میرے نبی کے دو اونٹ تھے عسکر اور سالب دو گھدے تھے غفیر یعفور دو خچر تھے دلدل فضہ گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے میرے نبی پیدل چلے میرے نبی گھدے پر چڑے میرے نبی خچر پر چلے میرے نبی اونٹ پر چڑے میرے نبی آلی شان گھوڑوں پر چڑے اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا مالدار اچھی گاڑی لینے چاہے تو لے لے متوسط درمینی میڈیاکر میڈل مینا اپنی میڈل والی گاڑی لینے چاہے تو لے لے پیدل دلنا چاہے تو چلے اور کھوتے پر چلنا ہے تو جیسے سائیکل پر چلنا ہے تو میرے نبی نے امت کے ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ساری زندگی سادہ لباس پہنا پیوانے لگا پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا آپ کے جسم سے میں خوشبو اٹھتی تھی آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کے لئے جوڑا لائے ہوں آپ کو پہنانا ہے آپ نے کہا کتنے میں لیا پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے ایک اونٹ وہ کوئی دو لاکھ کا تھکا ہوا مریل سے اونٹ دو لاکھ کا ملتا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ستائیس اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے ستائیس اونٹ یعنی پاکستان کا ففٹی فور لیک چوون لاکھ کا ریش بھی نہیں تھا ورنہ تو پہنتی نہیں ریش بھی نہیں تھا اس میں کیا کام ہوا ہوا تھا واللہ عالم آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ اسراف ہے آپ نے پہنا تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے پھر اتار کے آگے دے دیا اپنی امت کے مال لاروں کو بھی راستہ دے دیا یہ سنت نہیں اجازت ہے کوئی اگر اچھا لباس پہنے کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو میرے نبی نبی کیا ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے مغز یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا ہمیں کہا کھلا دو تو اگر جان اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیکھشے آپ نے کہا یہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے تو میں نے سو اونٹ زبا کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے آپ بھی کھائیں ساتھیوں کو بھی کھلیں آپ نے نہیں کہا بڑا اصراف کیا ہے تو نے آپ نے شاواش دی ہاں یہ سخاوت ہے شریعت نے جہاں تکلف کی جازہ دی وہاں تکلف جائز ہے جہاں صادقی کا ہوا شادی میں تکلف جائز ہے تکلف کیا میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینہ کو کھلایا پورے مدینہ کے عبادی پانچ ہزار سے اوپر تھی سب آکے کھاکے گئے تو میرے نبی کے گھوڑے سجل سکب سبح مرتجل مرتجز لزاز تراز لحیف یعصوب یعبوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں ان کی زندگی نہیں پہنچائی ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے تمہیں واقع سنا رہا تھا جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخر رسول ہیں یہ نبی کوئی نہیں مانتے ہیں وہ جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا وہ بیان میں ہوا تھا جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولی صاحب کو بلیا ہے مولی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دیں آنکی ہیں وہ آکھن لگا اے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ پوچھو وہ کہن لگا مسئلہ ہے تے بہنے نہیں میں نو دا ساڑے نبی دی بکریاں دیں نا کیا وہ آکھن لگا بکریاں دیتا ہے نا ہی کوئی نہیں ہوندے میں کی دو دس ساں اساہ کہتوں میں نو آجتا ہی آکھ تبلیغ آلے نبی نو نہیں مندے وہ دی بکریاں نو ہی مندے میں نو دے مولوی کو بکریاں دے نام سونتے آیا بیٹھا ترجمہ کروں انہوں نے بھولا لیا اپنے امام مسجد کو کہنے لگا مولی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں انہیں کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں کہ نام ہوتی نہیں میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلط بات سن لے تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں